اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ صافی حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہ ایک چوٹا سا ایشو ہے اس پہ کچھ اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں کئی دونوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں اسٹیٹمنٹس بھی آ رہے ہیں دوریجی میں ایک مسئلہ ہوا تھا میر جمیل باریجہ ان کے مائنز پہ وہ مائنز ان کو الاتڑ ہے کافی عرصے سے تو ان کے کچھ کیسز چل رہے تھے کوٹس میں ابھی کوٹ نے ان کو ڈکلیر کر دیا کہ جی آپ جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں جب وہ وہاں پہ گئے ہیں اپنے مائنز پہ انہوں نے کام شروع کر دیا تو پیچھے سے ان کو گیرا گیا انہیں تنگ کیا گیا کیونکہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گئے تھے اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ کے وزٹ پہ کے کام کس طرح شروع کرنا ہے تو تقریباً کچھ چار ہزار مسئلہ افراد رات گئے تک وہ میر جمیل بارجہ ان کے گیرے میرا اس کے بعد فورسز آئیں وہاں پہ ڈی سی صاحب آئیں ایس ایس بی صاحب وہ کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے لائن آرڈر سیچویشن برقرار رکھنا وہاں کا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ بات چیت کر کے پھر جمیل بارجہ کو وہاں سے بازیاب کیا گیا لیکن کچھ گنڈوں نے ان کی گاڑیوں پہ عملہ کیا گاڑیوں کو تھوڑ پوڑ کیا آگ لگائی گئی یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا ہے اپنا دریجی میں تو کل پرسوں سے ایک اسٹیٹمنٹ وہاں کی جو ایمینے اپنا اسلم بوتانی ان کی طرف سے کچھ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہمارے قائد بلوشتان عمام فارٹی کے صدر اور وزیرالہ بلوشتان کے خلاف جس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں کہ یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے یہ ایک سیاسی اشیو تا سیاسی رہنے دیا جائے کیونکہ لوکل اگر سی ایم بھی ہیں وہاں کے نواب بھی ہیں لسویلا کے وہ پورے بلوشتان پورے پاکستان کے لیے قابل فخر اور ان کی ایک اپنی ایک عزت ہے پورے پاکستان میں تو وہ اس کو انوال نہ کیا جائے وہ وہاں کا ایک لوکل مسئلہ ہے لوکل ہی رہنے دیا جائے لوکل ایڈمنسٹریشن ان کا کام ہی یہی ہے کہ جی وہ لائنڈ آڈر سیچویشن برقرار رکھیں ذاتی بنیادوں پر ان کو نہ اٹھایا جائے جس کی ہم لوگ پرزور مضمت کرتے ہیں بلوشتانہ وائن پارٹی کی طرف سے اپنے قبائل کی طرف سے کیونکہ ہم لوگ بی لونگ کرتے ہیں خوزدار سے تو خوزدار بیلاس اتنا دور نہیں ہے کنیکٹیڈ ہی ہے تو یہ سیچویشن جو آج آپ لوگ کو سامنے لائیا گیا ہے یہ سیچویشن ہے تاکہ میڈیا کو بتایا جائے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ان چیزوں کو آئی لائٹ کیا جائے کہ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے